آج میں آپ کو ایک ایسے فوڈ پوائنٹ پر لے کر آئی ہوں جہاں آپ کے بانگ پائے اور نان جنے دونوں ہی بہت مشہور ہے آئیے جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو لڑکی بزنس سنبھال رہی ہے وہ خود کیا کرتی ہے اور اپنی پڑھائی کو اور اپنی چیزوں کو کیسے مینج کرتی ہے توبہ بزنس آئیڈیا کا بر کیسے آیا یہ میرے بابا کا بزنس ہے تو میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا کسی نے تو سنبھال لیا تو میں کیوں نے تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ بابا میں آپ کے ساتھ جایا کروں گی تو انہوں نے مجھے کار ٹھیک ہے تو وہ مجھے یہاں پہ لے کر آئی اور پھر مجھے آئی سا سبجھانے لگے پہلے انہوں نے ڈانٹا نہیں کہ پبلک پلیس ایسے جانا نہیں ہے نہیں بلکل بھی نہیں پہلے وہ مانتے نہیں تھے لیکن آئی سا آئی سا جیسے جیسے میں نے ان کو فورس کیا تو وہ ماننا شروع ہو گئے وہ مجھے لے کر آنے لگے پہلے میں گھنٹا آتی تھی دو گھنٹے آتی تھی اب میں یہ ہوتی ہوں پہلے گھنٹا دو گھنٹے آنے کا فائدہ کیا ہوا کیا کیا کام پہلے گھنٹا دو گھنٹے آنے کا فائدہ کیا ہوا کیا کیا کام مردم 2 eles تق提اتے بھی شاهدت جیزfehوی Secretary مرایا اطلب کہ 4AR تک رہتا ہے Britt Prins President جیسی سنتان مہم تصورتی باہب وما thinner kostم coerer مہم تب دے کیا بابا کوئی منتھلی پاکٹ میں نی بھی دیتے ہیں کیا کہ نہیں بیٹا اپنا بزن سے سمالو نہیں نہیں وہ مجھے کہتے ہیں جو آپ کو یہاں سے چیز چاہیے آپ لے جایا کرو انتے کہنا بابا اتنا کھا کھا کہ میں موٹی ہو جاؤں گی نہیں نہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو چیز یہاں سے چاہیے کچھ اوڈر کرنا پارسل وغیرہ آپ مگوالیا کرو یہاں سے پیمنٹ کیا کرو کوئی شونی ہے کیا بابا نے بھی کہ کوئی باتھی ہی کھانے کا کاروبارہ زر سے کھا لیں بچی چھویے یہاں پہ آپ کی پاس مینیو کیا کیا ہمارے پاس بھونگ پا ہے چنے ہاں انڈا چنے اور دیسگی والے چنے بھی ہیں اس کے بعد کاجو چنے بیسہ چنے اور بھی بہت سارے ایک سام آجاتیں آگے چکن چنے بھی آجاتے ہیں دیسگی والے چنے آجاتے ہیں سارے کچھ دیسگی میں بنتے ہیں کی دوسرا دیسگی میں سمال جوسرا علیہ بھی سنمال ہوتا ہے دیسگی ان کو سادے شہنے چاہیے تو ہم ان کو سادے دے دیتے ہیں آپ کی ایک پلیٹ کتنے کی ہے ہماری ایک پلیٹ چنو کی 300 کی ہے اور ہاف 150 کی ہے اور اس کے بعد بونگ پائی آجاتے ہیں ہاف سادے 300 کی ہے بونگ پائی نلی والے ہیں نلی والے ہوتے ہیں یعنی کہ بڑے کے جی بڑے کے مٹن کے نہیں دیتے ہیں نہیں مٹن کے بھی ہوتے ہیں وہ سیچٹے سندے کے ہوتے ہیں آپ لوگیاں ڈیلیوری بھی دیتے ہو جی بلکل ڈیلیوری فوڈ پانڈا پہ بھی آویلیبل ہے آپ کی اپنی پرسنل بھی ہے جی اور شادیوں کے آرڈر یا کوئی اس طرح کی چیز آج ہے کوئی بڑا آرڈر آج ہے وہ بھی لے لیتے ہیں جی وہ بھی لے لیتے ہیں تو وہ کتنے لوگوں تک کا میکسیمم آپ خانہ بناتے ہو جتنے مرزی لوگوں کا بول دیں یہ سارا کام بابا ہینڈل کرتے ہیں میں ان کو بتا دی تیوں کہ ایسے ایسے اوڈر آئے میں نے آپ کا نمبر دے دیا ان کو تو آپ ان سے بات کر لیں وہ بات کر کے فائنل کر دیتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں ایسے 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 یہ ہو گیا میں نے اوڈر دے دیا کیچن میں وہ آئیں گے ان سے اتنی پیمٹ لینی ہے بس تو آپ کے بابا سارا کچھ بناتے ہیں خود جی یا آگے لوگ رکھیں بابا بھی اور کیچن میں ہم نے ہلپر بھی رکھیں جو بابا کی ہلپ کرتے ہیں تو یہ کتنی کونٹیڈی کے دیچ کے ہمارے سامنے پڑے ہیں یہ تقریباً تیس تیس کیلہوں سے پڑے ہوئے ہیں اتنی کونٹیڈی کا کھانا یہ پورے دن میں یہ ختم ہو جاتا جی بالکل کبھی کبھی تو سیچیڈے سنڈے اور فرائیڈے کو زیادہ رشو ہوتا ہے تو جلدی ختم ہو جاتا ہے کبھی دو بچے ختم ہو جاتا ہے کبھی تین بچے کیا آپ لوگ اس کو ریفیل نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں پپلک ڈیمانڈ بھی لیکن نائی وہ آگڑا میں آکے کہتے ہیں کہ آپ چنرے ختم ہو گیاں یہ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کل صبح جلدی آ جائیے گا کتی بہنے ہو ہم سکس سیسٹرز ہیں بابا چھ بہنے ہو اور چھ بہنوں میں سے آپ کونسے نمبر پر آجتے ہیں میں سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ پر آجتے ہیں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر آپ کی کولیفیکیشن کے میں نے میٹرک کمپلیٹ کیا آجتے ہیں میٹرک کمپلیٹ کیا ہے میں نے میٹرک ایک سال ہو گیا کیا اس کی پڑھنا نہیں تو نہیں میرا دل نہیں کیا اچھا یہ وہ بزنس مائن بند ہے بچے کا نہیں چلتا کہ نہیں ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے جی میں نے یہی میں بابا پہلے مجھے کہتے تھے کہ سٹڈی کمپلیٹ کر لو سیکنڈ ڈیر تک کر لو اس کے آگے نہ کرنا لیکن میں نے ان کو کہا نہیں میرا مائنڈ نہیں میرا مائنڈ یہاں پہ آتا میں یہاں پہ آگے شاڑی کتی بہنوں کی ہوئی گیا میرے شاڑی تین بہنوں کی ہوئی ہے باقیوں کی کرنی باقیوں کی ابھی نہیں کرنی بعد میں کریں گے باقیوں کی انہوں نے بعد میں کرنی ہے تو اپنی روٹین کو کیسے مینج کرتے ہیں کچھ بھی نہیں اگر میں یہاں سے جاؤں گی چار یا پانچ یا چھے بجے میں جا کے کھانا کھاتی ہوں اس کے بعد سو جاتی ہوں اگر زیادہ بھی ٹائم ہو تو ساتھ آٹھ بجے بچ جاتے ہیں اس کے بعد میں سو جاتی ہوں اور صبح یہاں جاتی ہوں یہ آپ کی ٹوڑل کی روٹین ہے اممہ کیا کہتے ہیں ماما بہت خوش ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی وعد ہے یہ اپریشیٹ کرتی ہے مجھے اچھا دو تین کی تو آپ کی شادی ہوگی آپ نے کیا سوچا کیا کرتے ہیں میں نے بھی کچھ نہیں میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو ہمارا ہے ایک ہونٹل ہے اس کو میں نے پانچ بنانا ہے بڑا خواب ہے تو مہینے میں کتنا کماتی ہو اتنا کہ ایک آئی فون آجائے گا اچھا مجھے بھائی پیدو آپ کے بس اتنا زیادہ آپ نے بتائی ڈشوئرز اس میں دیسی گھیکے بھی آپ لوگ چھنے بنا کے بیٹھتے ہیں آپ کی کونسی ایسی ڈشوئرز جو سب سے زیادہ خاص ہے اور جلدی ختم ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ختم بھونگ بھائی ہو جاتے ہیں سب سے پہلے پائے ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پائے نہیں ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسپر کہتے ہیں ہمیں بھونگ دے دے بھونگ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد چھنے رہ جاتے ہیں چھنے مطلب کے لاسٹ میں انگ تک چلتے رہتے ہیں مطلب کہ چھنے کی زیادہ ڈیمانڈ اتنی نہیں چھنے کی پر ڈیمانڈ ہو جاتی ہے چھنے کی ڈیمانڈ آتی ہے ایک یا دو بجے کے بعد اس سے پہلے صبح سبح بھونگ پائے کی ڈیمانڈ رہتی ہے کچھ لوگ لانچ ٹائم پہ بھی منگاتے ہیں جی بلکل آپ لوگ دیتے ہیں جی ہمیں یومر مارکٹ میں کہاں کہاں پہ آپ لوگوں کی ڈیلز ہوئی میں جہاں پہ آپ لوگ چیزیں سیل کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی آرڈ ہمیں کئی سے بھی کول آتی ہے ہم ان کو یہاں تو یہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ فوڈ پانڈا پہ پہ آرڈ کر لیں اگر وہ نہیں کہتے تو ہم ان کو یہ کہتے کہ ہم آپ کو رائیڈ کروا جاتے ہیں آپ رائیڈ پہ آپ خود ہی پک اپ کر لیں اور اس کو آپ پیمنٹ کر دیجئے گا اور آپ ہمیں اونلائن ٹرانسفر کر دیجئے گا پیسے یہ تو چل رہے تھا ہم آرڈرز پہ بھی کرتے ہیں آرڈرز پہ بھی کرتے ہیں جیسے جس کا کوئی آرڈر آجے ہم اس کو ڈیلیور کر رہا ہوں موسٹلی کون سے آرڈرز ملتے ہیں موسٹلی ہمیں یہی نانچنم وغیرہ کئی آرڈر بھیلتے ہیں اور یہ کون دیتے ہیں کوپریٹ سیکٹر دیتے ہیں یا کنزیوں میں آگے جو آم دکانے ہیں آم دکانے سے آتا ہے